محترم ناظرین سورہ علی امران کی آیات نمبر ایک سو نوے اور ایک سو ایک انوے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی قلق السماوات والارز وقتلاف اللیل والنہار لآیات لئلی الالباب اللہزین یسکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارز ربنا ما خلقت حضا باطلا سبحانہ کا فقہنا عذابت دار بڑی پیاری آیت ہیں اور سورہ علی امران کے آخری رکوع کے شروع کی آیت ہیں آیت نمبر ایک سو نوے اور ایک سو ایک انوے ترجمہ سباہت فرمائیے بلا شباہ آسمان و زمین کی تخلیق میں یعنی کائنات کی تخلیق میں اور دن اور رات کے تسلسل کے ساتھ آنے جانے میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لئے یہ ہوش مند اور اقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے اور ساتھ ساتھ وہ آسمان و زمین یعنی کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقتہ ازا باطلا اے ہمارے پروردگار تُو نے اس کائنات کو کائنات کی ان تمام عجیب و غریب مہیر الاخول سرپریزنگ چیزوں کو بغیر کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا ہے تُو اس بات سے بالاتر ہے کہ کوئی چیز بیکار پیدا کریں یا کوئی کام بیکار کریں فقینا عذاب النار اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے بڑی معنی خیز آیت پہلی بات کیا بتائی گئی ہے آسمان و زمین اور ایک بات یاد رکھئے قرآن مجید میں آسمان و زمین کہنے کا مطلب صرف یہ ہماری زمین اور آسمان نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کائنات کے بارے میں انسان کا علم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس ساتھ اختیار کرتا جا رہا ہے مثلا ہماری زمین ہمارا نظام شمسی سولار سسٹم اور پھر اس کے بعد ہماری کہکشہ ملکی وے جس کا نام ہے ہندی میں آکاش گنگا کہتے ہیں یہ ملکی وے ایسی ہے ہماری کہکشہ کہ اس کی لمبائی ایک لاکھ لائٹیئرز ہے یعنی ایک لاکھ سال میں لائٹ جتنے فاصلے کو تہہ کرتا ہے اتنی لمبی ہے اور اس میں تین سو پچاس بلین بلین عرب کو کہتے ہیں سو کروڑک تین سو پچاس بلین سولار سسٹم جیسے سولار سسٹمز ہیں اتنی بڑی ہے کائنات تو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ان سو چیزوں میں یعنی کائنات کی تخلیق میں کائنات کے مختلف گوشوں میں نشانیاں ہیں اقل من لوگوں کے لئے اور دن اور رات کے آنے جانے میں دن رات دن رات دن رات آتا رہتا ہے اور تین سو پچاس دن ایک سال میں گزر جاتے ہیں آپ پچیس پچاس ساٹھ ستر سال کے ہیں حساب لگا لیجئے کہ کتنے دن گزر گئے لیکن دن کا رات میں تبدیل ہونا اور رات کا دن میں تبدیل ہونا ایک بہت بڑا کام ہے ہماری زمین جو پچیس ہزار میل کا ایک گولہ ہے وہ مغرب سے مشکل کی طرف جا رہی ایک ہزار اکتالیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے اور جب ہماری زمین سورج کے سامنے آتی ہے صبح ہوتی ہے پھر دوپہر ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے سورج ڈوبتا اور نکلتا نہیں ہے زمین کی گردش ہے جس سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کتنا بڑا کام ہے یہ دن اور رات کا تسلسل کے ساتھ آنا دن اور رات کی لمبائی کا متعین ہونا زمین کا تین سو پینسٹھ دن بانچ گھنٹے آٹھالیس منٹ اور فورٹی فائی پوائنٹ فائی ون سیکنڈ میں سورج کے ایک چکر لگانا معاملی چیزیں نہیں ہیں آج الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کیجئے اللہ کی عظمت کے آگے سر جھکائیے اور اپنے ایمان کو اور گہرا کر لیجئے یہ ساری کی ساری باتیں آج ہم کو معلوم ہو رہے ہیں ہزار دو ہزار سال پہلے ان باتوں کا لوگوں کو علم نہیں تھا وہ سورج کو دیکھتے تھے اور بہت ساری کچھ باتیں اس کے بارے میں جانتے تھے لیکن آج ہم کو پریسائز ایگزیکٹ علم حاصل ہو رہا ہے تو کائنات کو کوئی بھی گوشہ ہو زمین ہو نظام شمسی ہو ہماری کہکشہ ہو اور ستاروں کے اندر جو ایک جذب باہم ہے اقبال کی الفاظ میں جذب باہم اور ایک بیلنس جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خائم کیا اس میں سب نشانی آئے اسی طریقے سے انسان ہے وہ میکروکازم ہے کائنات یعنی کہ بڑی کائنات اور انسان میکروکازم ہے چھوٹی کائنات تو ان سب پر آدمی جب غور کرتا ہے فلکیات کا مطالعہ کرتا ہے ایسٹرنومی کا یا پھر اپنی سیکالوجی کا مطالعہ کرتا ہے اپنی فیزیولوجی کا مطالعہ کرتا ہے یا انسانی زندگی کیسے بھروان چڑھتی ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے اب ایک مومن سائنسدان ایک مومن دارشمن کیسا ہوتا ہے اس آیت میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي شَلْقِسْوَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور یہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اس ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے یاد کرنے کے معنی صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہلینا بغیر سمجھے نہیں ہیں ان چیزوں کو غور کرتے ہیں ان چیزوں کی تحت تک جاتے ہیں یہ چیزیں کس طریقے سے تخلیق کی گئی ہیں ان کے اندر کیا ربط باہم ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کا پروسس کیا ہے جب ان چیزوں پر ان کی بھاریکیوں پر ان کی لطافتوں پر ان کی سٹلیٹی پر یہ غور کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقتہ آزا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بے کر نہیں پیدا کیا ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے without any purpose نہیں پیدا کیا ہے تیرا ایک definite purpose ہے اور پھر اس کے بعد تو پکار اٹھتے ہیں فقینا عذاب النار ایک عجیب بات لگتی ہے کہ ابھی کائنات کی نشانیوں کے ذکر ہوا اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کی عظمت کو اللہ کی کاریگری کو اللہ کی سنت کو کہ کتنا بڑا ہے وہ کتنا عظیم ہوئے کئی سے پلانر ہے وہ کب سے اس نے اس کائنات کو بنا رکھا ہے تیرہ سو چھے سٹھ کروڑ سال پہلے سائنس دانوں کا اندازہ ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا پانچ سو کروڑ سال پہلے زمین کا آغاز ہوا چار سو کروڑ سال پہلے زمین پہ پانی نازل ہوا اور غالباً اسی طرف اشارہ ہے وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا آسمان سے ہم نے پازنی نازل کیا اور اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ بادلوں سے جو پانی برچتا ہے ایک دو پیلومیٹر اونچائی سے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے آج کل سائنس دان نے تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ پہلے زمین ایک جلتا ہوا گولہ تھی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھنڈی ہوئی پھر پانی اس پر نازل ہوا اب مختلف تیوریز ہیں ظاہرے سب اندازے ہیں ہم نے دیکھا تو نہیں ہے تو ایک مومن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے اللہ کی کاری گری کو اس کی حکمت کو اس کی سنت کو اس کی صفت تخلیق کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی آگے جھب جاتا ہے تو ذکر کے ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا الحمدللہ آپ نے کہہ لیا یہ صرف آسمان کو دیکھ لیا زمین کو دیکھ لیا کافی نہیں ہے اور پھر پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلق تحازہ باطلا زندگی کا ایک مقصد ہے آج زندگی کا عام لوگوں کے پاس کوئی مقصد نہیں بتائیں اہباب کیا کاریں نمائیں کر گئے بھیے ہوئے نوکر ہوئے پنچن ملی بس مر گئے کوئی زندگی کے مقصد نہیں پرپس لیسے زندگی آزے آتا ہے انسانوں کی مومن ایسے نہیں ہوتا ہے اور یہ آیتیں کہاں ہی ہیں سورہ آل امران میں بیس رکو ہیں آٹھ رکو جنگ پر تفسرے کے طور پر ہیں جنگ اہت پر تین ہجری میں ہوئی تھی اور ان کے آخر میں ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر یہ جو بات آئی کہ فقینا عذاب النار اے رب ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں اچھانے کے بعد کیسے آگئی ابھی سائنس کا تخلیق کا کارنامہ تخلیق کا ذکر ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کارنامہ تخلیق پر غور اور فکر کر کے اہل ایمان خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں خدا کے آگے جھگ جاتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تذبیع کرتے ہیں اس کی عظمت کا اخرار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی باغ اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں میں پورے تو سے دے دیتے ہیں پھر یہ کہاں سے آگیا اچھانک فقینا عذاب النار ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لیں دیکھیں ہر چیز کا اختتام ہر چیز کا انجام ہم ہوتا ہے آپ نے کرڑوں روپیہ کا بزنس کیا کارخانہ خائم کیا ایک انڈسٹری بنائی فائدہ آپ کو نہیں ہوا نفع نہیں ہوا فائدہ کیا ہے اس کا انجام کیا ہے نفع ہونا چاہیے آپ کی زندگی کو بھی کامیاب ہونا چاہیے آپ سونی ایک ہزار سال زندہ رہیں لیکن اگر خدا نہ کرے کہ ہم جہنم کو جائیں تو فائدہ کیا ہے تو اس لئے فورا ان کی نگاہ آخری انجام اس کی طرف جاتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں اصل کام یہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرحان شریف میں فرماتا ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وقت فاظر فاظر نظیمہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی دنیا میں آپ نے سائنس کے بہت سارے رازہ سربستہ پوری سرائے چیزوں کو جان لیا آپ ہواوں میں اڑنے لگے آپ کے راکٹس نظام شمسی سولار سسٹم سے بھی آگے چلے گئے بہت علم حاصل کر لیا بہت دارشمندی سکائی سکریپرز بنا دیئے ہوا میں لٹکتی ہوئی عبارت نے بنا دی وہ بھی زور آ سکتا ہے سمندر پر کنٹرل حاصل کر لیا ہمالیہ کو فتح کر لیا لیکن خدا کو نہیں پہچانا خدا کی شخصیت خدا کی ذات اس کو نہیں پہچانا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کی عبادت نہیں کی کفر کا شکار رہے نفاق کا شکار رہے تو کیا فائدہ ہے تو اسی لئے فوراں ان کی نگاہیں اپنے انجام پہ جاتی ہیں جیسے ایک بزنس کا سنت کا انڈسٹری کا آخری مقصد ہے کہ آپ کو نفعہ آئے دفعہ نہیں آئے تو کیا فائدہ ہے اس بکھیڑے کا تو زندگی اگر جہنم میں کا شکار ہو گئی جنت نہیں ملی اللہ کی رضا اور خشندی حاصل نہیں ہوئی تو زندگی اکارتیں برباد آپ بہت بڑے دانشور ہو سکتے ہیں ویلاسفر ہو سکتے ہیں تھیورسٹ ہو سکتے ہیں انونٹر ہو سکتے ہیں تو ان دو آیتوں کے ذریعے جو سورہ علی عمران میں آتی ہیں یہ اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کائنات کا مطالعہ کریں ایک مسلم سائنس دان کو ایسے ہی ہونا چاہیے ایک مقصد ہے زندگی کا زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہو اور ساری دنیا پر آپ خبضہ کر لیں کیا فائدہ ہے اس کا تو سب سے اہم ناکام لوگ وہ ہیں جو زندگی کے مقصد سے واقع ہونے ہیں اور معاف کیجئے گا آج دنیا کے زیادہ لوگ زندگی کا ان کے کوئی مقصد نہیں ہے بس کھانا پینا ہے eat and drink and be merry for tomorrow thou will die کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل تو تمہیں مرنا ہے سر فیلپ سیڈنی تین چاسو سال پہلے ایک شاعر بھی تھے اور تھنکر بھی تھے انگلینڈ کے انہوں نے کہا تھا is death the last sleep کیا موت آخری نیند ہے no that is the final awaking وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ آخری بار جاگنا ہے دن میں ہم رات کو سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں سونے جاگنے کا سیسرہ روز چلتا رہتا ہے موت کی نیند ہمیشہ کی نیند نہیں ہے موت کے بعد انسان جاگتا ہے موت کے بعد انسان خدا کے پاس جائے گا موت کے بعد سوال جواب ہوگا موت کے بعد خیامت آئے گی تب انسان کو حقیقت معلوم ہوگی قرآن شریف میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ ایک شخص آخری وقت کہتا ہے اللہ کیوں نہیں تھوڑی مجھے تو نے اور محولت دے دی میں کچھ اور تیری راہ میں خرج کر لیتا کچھ اچھے کام کر لیتا کچھ اپنی زندگی کے جائزہ لیتا تو اسی لئے بات ضروری ہے کہ صورت شمشیر ہے دست خضا میں اقام کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب ہر وقت ہمیں اپنے عمل کا حساب کرنا چاہیے اور ہر وقت جتنے بھی ہم علم حاصل ہو اس سے غور و فکر کر کے زندگی کے مقصد کو متعین کرنا چاہیے ہماری زندگی صراط المستقیم وہی ہم کہتے ہیں اہدین الصراط المستقیم ہمیں فکر و عمل کی شہرہ پر صحیح شہرہ پر چلا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا حمین صحیح عرفان حاصل ہو غیان حاصل ہو اور ہم اللہ کے بندے بن کر پوری کی پوری زندگی گزاریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین